پہلے اوریٹر کو بلانا چاہوں گا کہ اب ہوایں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا واشہد وان محمد عبد ورسوله اما بعد فاین قرر الحديث کتاب الله وقرر حديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشوال امور مہدساتها وكل مہدسة بدعا وكل بدعات زلالة وكل زلالة في النار السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ میں ابو سعد ابوباق تھا سٹینڈر اکرہ اسلامی سکول آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا مون ہے مون کی ساتھ ایمان حضرات مون کی ساتھ ایمان کسے کہتے ہیں وہ قول وہ عمل وہ عقیدہ جس سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور وہ پات چیز ہے نمبر ایک شرکی ازگر نمبر دو کفری ازگر نمبر تین نفاع کے ازگر نمبر چار بیدعات نمبر فرس جنو اور محسی حضرات بتائیے شرکی ازگر کیا ہے وہ گناہ جس کو شریعت میں شرک کہا گیا ہو لیکن وہ شرکی اکبر تک نہ پہنچ پایا جیسے گیار اللہ کی کا سمکھانا اور کفری ازگر ہے کہ وہ گناہ جس کو شریعت میں کفر کہا گیا ہو لیکن وہ کفری اکبر تک نہ پہنچ پایا جیسے کسی کے نصب کا تانہ مارنا اور نفاع کے ازگر ہے کہ وہ گناہ جس کو شریعت میں نفاع کہا گیا ہو لیکن وہ نفاع کے اکبر تک نہ پہنچ پایا ہو جیسے بات کرے تو جھوٹ بورے اور بیدعات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور ان کے حسول نے نہ کہا ہو اور نہ کیا ہو اس کو دین سمجھ کے کرنا جیسے عید ملاد النبی بنانا اور جنو اور محسی ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو نہ کرنا اور جو اللہ نے نہ کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا وہ دو چیز ہے ایک گناہ کبیرہ دوسرا گناہ سگیرہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہو یا پھر لانت کی یا پھر گستہ کی یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جیسے ماں باپ کی نہ فرمانی کرنا اور گناہ سگیرہ ہے کہ وہ گناہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دینا اللہ تعالیٰ ہمیں من کے ساتھ ایمان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآکر الدعوانا ان الحمد للہ و بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے ہمارے ننے خطی ابو سعد ابو بکر جو آپ کو بتا رہے تھے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد معب کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور دیکھیں اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں یہی آئی پلس کا مقصد ہے جس کے تحت یہ پروگرام یہاں پر منعقیت کیا گیا ہے اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو آگے آنے والے فیوچر میں دیکھ سکیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی